ابھی چودہ ستمبر کو تو فنکشن ہوا اس کی یادیں ابھی بھی تائے جا رہے ہیں اور بھو تو ایک طرح سے میل کا پتھر ہے ہمارے غازی آباد کی جو آج بھی نواہت ہے اس کے لیے تو اس میں انہوں نے جس طرح سے کیا اس میں اتنی سبھی لوگوں کا ویسے تو اپنا اپنا یودان ہے لیکن سب سے ادھک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آپ کا کہیں ادھک ہے تو میں نے آج خاص طور سے ایک غزل انہی کے لیے ہی کی ہے ایک الگ اندارکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ردیب کا استعمال میرے خاص سے آپ لوگوں میں سے شاید ہی کسی نہ سنا ہو پھر میں مستاقی کر رہا ہوں نہیں کہتے ہوئے آپ کی دانشاندی پر لیکن ایک الگ ترقی ہے تو میں سنانے کی آپ کی ادھر چاہوں گا آپ سے سے ہم پریم کے بھندے میں گرفتار ہے کن کے ان کے ہم پریم کے بھندے میں گرفتار ہے کن کے ان کے تیور بھی ہر ایک بات میں دمدار ہے کن کے ہس ہس کے اتر جاتے ہیں یہ سب کے دلوں میں ہس ہس کے اتر جاتے ہیں یہ سب کے دلوں میں میٹھے ہیں ہر دل میں بنا لیتے جگہ اپنے ہنر سے ہر دل میں بنا لیتے جگہ اپنے ہنر سے بتلائیے ہر دل سے جڑے تار ہیں کن کے ان کے بتلائیے ہر دل سے جڑے تار ہیں کن کے گر دیتے مرن ہیں یہ تو دیتے ہیں دوا بھی گر دیتے مرن ہیں یہ تو دیتے ہیں دوا بھی کیا فکر بھلا ہم کو کہ بیمار ہیں کن کے ان کے جب مان لیا دل سے انہیں اپنا نگہبان جب مان لیا دل سے انہیں اپنا نگہبان تب ایک نہیں دو نہیں سو بار ہیں کن کے ان کے ان کے اور لگتی ہے بھلی ہم کو تو ہر بات ہی ان کی لگتی ہے بھلی ہم کو تو ہر بات ہی ان کی نہیں نگہوں کی دیتے ہیں دل سے نہیں دو مان لیا کے ان کے ان کے اور آ جائیں یہ مہ فل مین تو رونہ کی جما دیں آ جائیں میں تو رونہ کی جما دیں ہر بج میں سب لوگ طلبگار ہیں کن کے ہر بجر میں سب لوگ طلبگار ہیں کن کے ان کے اور یہ شائری کی جان ہے یہ شائری کی جان ہے بارہ دری کی شان سب قابل تعریف یہ کردار ہیں کن کے ان کے سب قابل تعریف یہ کردار ہیں کن کے ان کے اور معصومیت سے بات جو کہہ جاتے ہیں گہری معصومیت سے بات جو کہہ جاتے ہیں گہری اور معصومیت کے فن میں گرفتار ہیں کن کے ان کے اور آلوک ان کی شان کا پھیلا ہے ہر طرف اور گزلوں کی جمی سے بھی جڑے تار ہیں کن کے ان کے گزلوں کی جمی سے بھی